موکش بہ جگہ ہے جہاں جی لوٹ کے نہیں آتا اور نگوٹ بہ جگہ ہے جہاں کتنے ہی کونز گھر ہے آنکے جائنے کی وہاں سے نکل نہیں پاتا یہ دونوں ہی جگہ خطرناگ ہے اس لیے بھائی موکش میں آنا نہیں چاہتا کہیں جانا نہیں چاہتا اتنا سکھ ہے اور نگوٹ میں کبھی رہنا نہیں چاہتا اتنا دکھ ہے اس لیے سن اگر ایک نگوٹ سے موکش کا سکھ چاہتا ہے تو یہ بیچ والی پریائیوں میں اپنا پن چھوڑ ان کا کرتا برتا بننا چھوڑ اور ایک ترکالی درگیائے بھگوان آتما کا نبھو کرو اور اپنے بیویق کو جاگرد کرو رات اور دن تت وچار کرو جاگرن پوربک جینا سیکھو بیویق پوربک جینا سیکھو موکش مارگ اگر مل گیا سمیق دسن کی پرابتی ہو گئی تو وہیہ نگوٹ جانے سے بچ جاؤ گئی اور اگر سمیق دسن کی پرابتی نہیں ہوئی دیدہ ہی سوارگادی میں چلے گئے یہ تو کہنے کی بات ہے تمہارے من کو دلازہ دلانے کے لیے ہے کہ سوارگادی میں چلے گئے کھال میں آیا کہ نہیں آیا کیونکہ سوارگادی جانے کے لیے بھی جیسا پنن چاہیے وہ بھی تو ہونا چاہیے کیا پتہ یہ تمہارا پنن بھی پنن نہ ہو تم چلکپٹ مایاچار رکھتے ہو اندر تو مائی اچاری کرتے ہو پن بھی مائی اچاری سے کرتے ہو پوزہ مان کسائے کے لیے کرتے ہو برسی زنجہ مادی مان کسائے کے لیے کرتے ہو مندر میں دان مان کے لیے دیتے ہو تو بھئیہ اس کے بدلے میں تو نرک اور ترینچ گتی میں جانا پڑے سورگ میں کیسے جاؤ کیونکہ سورگ جانے کے لیے بھی سردہ میں سرلتا چاہیے کیا چاہیے کٹوٹا نہیں چاہیے چھلکا پڑنے چاہیے اس لیے کہتے دیں کو بھائی بہرائی سے بچار